آج ایک سٹوڈنٹ نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہ میں نے ریسنٹلی آئی کیپ میں ایڈمیشن لیا تھا اور ایس سٹوڈنٹ ریجسٹریشن آئی کیپ نے مجھ سے ایٹین تھاؤزن سیون ہنڈڈ روپیز چارج کیے تھے اور آج ہی میں نے فیس بک پر ایک پوست دیکھی جس میں آئی کیپ نے سٹوڈنٹ ریجسٹریشن فی تھرٹین تھاؤزن سیون ہنڈڈ کی ہوئی ہے چونکہ اب بکس سوفٹ کاپیز میں ملنی ہے تو اس لیے فی تھرٹین تھاؤزن سیون ہنڈڈ کر دی ہے اگر تو آپ نے ایٹین تھاؤزن سیون ہنڈڈ فی پی کی ہے اور بکس بھی سوفٹ میں ملنی ہے تو پھر تو آئی کیپ کو فائی تھاؤزن یا تو ریفنڈ کرنے چاہیے یا ایکزیم فی میں اڈجیسٹ کرنا تو یہی چاہیے اور ان کیس اگر نہیں کرتا تو کیا کہہ سکتے ہیں سہلیں گے تھوڑا سا خیر آپ پریشان نہ ہو دسکرپشن میں میری ایک ویڈیو کا لنک ہے وہ جا کر دیکھ لیں اس سے آپ کو کافی زیادہ فینینشلی فیدہ ہو سکتا ہے باقی جیسا اللہ کو منظور تو بس میری آج کی ویڈیو بس اتنا ہی تھا آپ سے گزارش ہے کہ یہ چینل ضرور سبسکرائب کر کے وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیں جس کا لنک دسکرپشن میں ہے تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تب تک کے لیے خدا حافظ